اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹوکاف ٹی وی دوستو آج کی وڈیو میں ہم ایسے حیران کن کیریچر کے بارے میں ذکر کریں گے جن میں پائی جانے والی خصوصیات بہت ہی عجیب و غریب ہیں اور یہ جانور بہت ہی عجیب و غریب بھی دکھائی دیتے ہیں نمبر ٹین ایکزولوٹل پانی میں رہنے والا یہ سمندری کیریچر بہت ہی نیاب ہے یہ سمندری کیریچر بہت ہی عجیب و غریب بھی دکھائی دیتا ہے یہ کیریچر صرف میکسیکو کی لیک میں بایا جاتا ہے یہ کیریچر بہت ہی حیران کن دکھائی دیتا ہے اس کیریچر کا ہاف حصہ چھپکلی اور دوسرا ہاف حصہ کسی فش کی طرح دکھائی دیتا ہے اس کیریچر کے چھوٹے چھوٹے پاؤں ہوتے ہیں جو بلکل چھپکلی کی طرح دکھائی دیتے ہیں اس کیریچر میں ایک خاص بات ہے جو اسے دوسرے جانوروں سے نیاب بناتی ہے یہ سمندری کیریچر اپنے جسم کے حصوں کو دوبارہ ریجنریٹ کر کے بنا سکتا ہے اگر اس کے جسم کا کوئی حصہ کٹ جائے تو یہ کیریچر اسے دوبارہ بنانے کی قابلیت رکھتا ہے نمبر نائن بیلڈ اواکاری دوستو بیلڈ اواکاری بندروں کی پرجاتیوں میں سے ایک ہے یہ بندر ساؤتھ امریکہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے اس بندر کے کافی فیچر انسانوں سے ملتے جلتے ہیں اس بندر کی آئیز بلکل انسانوں کی طرح ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس بندر کے باقی اپیرنس بھی کافی انیویل ہوتے ہیں اس بندر کا چہرہ ریٹ کلر کا ہوتا ہے اس بندر کے سر پر بال نہیں ہوتے لیکن اس کے علاوہ اس منکی کے پورے جسم پر بال ہوتے ہیں اس بندر کے مطالق بہت ہی دلچسپ حقائق ہیں جو اس بندر کو زیادہ متاثر کن بناتے ہیں بندر کی یہ نسل بہت ہی نیاب ہے اس بندر کی اس نسل کو صرف ساؤتھ امریکہ کے جنگلوں میں ہی دیکھا گیا ہے اس کیڑے کو اگر ہم پہلی نظر میں دیکھتے ہیں تو یہ بہت ہی نارمل دکھائی دیتا ہے لیکن جب یہ کیڑہ پیدا ہوتا ہے تو یہ کیڑہ ٹرانسپیرنٹ دکھائی دیتا ہے اس وقت اس کا لاوہ بہت ہی انیویل ہوتا ہے یہ کیڑے بلکل ایک جیلی کی طرح دکھائی دیتا ہے اس کیڑے کے اندر کے اورگنز بلکل واضح نظر آ رہے ہوتے ہیں اس ٹرانسپیرنٹ جیلی میں بعض دفعہ مکھیاں بھی انڈے دے دیتی ہیں اس انڈے سے جب لاوہ بنتا ہے تو اس کیڑے میں وہ بلکل واضح نظر آ رہا ہوتا ہے اس کیڑے سے بہت ہی بدبودار سمیل آتی ہے اس لیے اسے بدبودار کیرہ بھی کہا جاتا ہے دوسرے کیڑے اس سیریل لیف پیٹل سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں اس لیے دوسرے کیڑے چر ان کا شکار بھی نہیں کرتے ہیں یہ ایک سی ٹرٹل ہے جس کا نام ایلوسر میکرورس ہے یہ کچھوہ اسٹریلیا کے میری ریور میں پایا جاتا ہے اس لیے اس کچھوے کو میری ریور ٹرٹل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ سی ٹرٹل بہت ہی عجیب و غریب دکھائی دیتا ہے اس سی ٹرٹل کی خصوصیات بھی بہت ہی عجیب و غریب ہیں یہ سی ٹرٹل پانے کی گہرائیوں میں بھی سانس لے سکتا ہے یہ پانے کے اندر بہتر گھنٹے تک رہ سکتا ہے اس سی ٹرٹل کے مطالق بہت ہی دلچسپ حقائق ہیں جو اس جانور کو بہت ہی نایاب بناتے ہیں اس کریچر کے شیل کی لمبائی تقریباً پچاس سینٹی میٹر تک پہن جاتی ہے یہ اسٹریلیا کے سب سے بڑے سی ٹرٹل میں سے ایک ہے اس کریچر کی خاص بات یہ ہے کہ اس سی ٹرٹل کا سر اور شیل خاص قسم کی الگی سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ سی ٹرٹل بہت ہی خوبصورت بھی دکھائی دیتا ہے اور اسی وجہ سے اس ٹرٹل کو گرین ہیئر ٹرٹل بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ مچھلی بہت ہی عجیب و غریب دکھائی دیتی ہے اس مچھلی کو دیکھ کر کوئی بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس مچھلی کے صرف دانت ہی ہوتے ہیں اس کے دانت بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں اگر یہ مچھلی کسی دوسرے جانور کو اپنے دانتوں سے پکڑ لے تو اس جانور کو مار کر ہی چھوڑتی ہے یہ مچھلی نورت امریکہ کے لیکس میں بائی جاتی ہے یہ مچھلی تقریباً اس دنیا میں تین سو ساٹھ ملین سال سے موجود ہے یہ بہت ہی ٹیریفائی ہے ان مچھلیوں کی تقریباً ارتیس نسلیں موجود ہیں جو بہت ہی خطرناک ہیں یہ مچھلی کسی بھی جانور کے ساتھ چپک جاتی ہے اور اسے اپنے نکیلے دانتوں سے پکڑ کر بہت گہرے زخم دیتی ہے یہ مچھلی ان جانوروں کو کھاتی نہیں ہے بلکہ اپنے دانت ان جانوروں میں گھسیٹ کر ان کا خون چوستی ہے گہرے زخموں کی وجہ سے دوسرے جانور چیخ چیخ کر مر جاتے ہیں یہ مچھلی ایک سائیکو کلر ہے جو اپنے شکار کو ترپا ترپا کر مارتی ہے نمبر فائیو تفٹیڈ ڈیئر دوستو ہیرن کے سر پر بہت ہی خوبصورت سنگھ ہوتے ہیں لیکن یہ ہیرن جس کا نام تفٹیڈ ڈیئر ہے اس کے سر پر سنگھ نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس ہیرن کے نکیلے دانت ہوتے ہیں اس ہیرن کے نکیلے دانت بلکل ویمپائر کی طرح دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ ہیرن ویمپائر کی طرح دوسروں کا خون نہیں چوستا ہے بلکہ اس ہیرن کے یہ دانت اس کا ہتھیار ہے اگر کوئی جانور اس سے لڑائی کرتا ہے تو یہ اپنے دانتوں کو ہتھیار کی طور پر استعمال کرتی ہے ہیرن کے یہ دانت بہت ہی تیز ہوتے ہیں اس ہیرن کا وزن تقریباً تیس کلو گرام تک ہوتا ہے اس ہیرن کے لمبائی ستر سینٹی میٹر تک ہوتی ہے یہ جانور بہت ہی نیاب ہے اس جانور کے مطالق بہت ہی دلچسپ حقائق ہیں جو اس جانور کو نیاب بناتے ہیں نمبر فور برازیلین ٹری ہوپر یہ انسیکٹ دیکھنے میں بہت ہی عجیب و غریب لگتا ہے اس انسیکٹ کو برازیلین ٹری ہوپر کے نام سے جانا چاہتا ہے اس انسیکٹ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے لیکن یہ کریچر بلکل ایک سمال مونسٹر کی طرح دکھائی دیتا ہے اس کریچر کے سر پر بال بنی ہوئی ہوتی ہے اس کریچر سے دوسرے بہت سے انسیکٹ ڈرتے ہیں اور اس سے دوڑ ہی باگتے ہیں یہ کریچر برازیل کے برساتی جنگلات میں پایا جاتا ہے اس جانور کے پنک بھی امبریلہ نما ہوتے ہیں اس جانور کے مطالق بہت ہی دلچسپ حقائق ہیں جو اس جانور کو نیاب بناتے ہیں نمبر تھری ہیگ فش دوستو پانی میں رہنے والا یہ سمندری کریچر ایک فش ہے اس مچھلی کو ہیگ فش کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سمندری کریچر بہت ہی عجیب و غریب دکھائی دیتی ہے یہ سمندری کریچر بہت ہی خطرناک بھی دکھائی دیتی ہے اس کریچر کے نکیلے دانت اس قدر خطرناک ہیں کہ کسی بھی جانور کو نوچ نوچ کر کھا سکتے ہیں یہ کریچر زیادہ تر سمندر کی گہرائیوں میں ہی رہنا پسند کرتی ہے بہت سے سمندری کریچر اس ہیگ فش سے خوف زدہ ہوتے ہیں یہ مچھلی زیادہ تر جھنٹ میں شکار کرتی ہے یہ مچھلی شکار کرنے کے لیے بہت ہی مشہور ہے کیونکہ اس مچھلی کے شکار سے بہت ہی کم جانور بچ پاتا ہے یہ مچھلی کافی وقت تک پانے کے باہر بھی زندہ رہ سکتی ہے اس مچھلی نے بہت سے ماہی گیروں کو بھی شکار کیا ہے یہ مچھلی خود کو دوسروں سے بچانے کے لیے سفید رنگ کا چپ چپا مادہ بھی خارج کرتی ہے اس چپ چپے مادے کی وجہ سے شکاری اندہ ہو جاتا ہے یا اس کا دم گھٹ جاتا ہے اور وہ شکاری مر جاتا ہے ایک دفعہ امریکہ میں ہیگ فش سے بڑا ٹرک الٹ گیا تھا اور چاروں طرف یہ ہیگ فش پھیل گئی اور انہوں نے چپ چپا مادہ بھی خارج کیا ان ہیگ فش نے تقریباً پانچ کے قریب کاروں کو اپنے دانتوں سے طور پھوڑ دیا نمبر دو میکسیکین مول لیزرڈ دوستو شاید ہی آپ نے اس لیزرڈ کو پہلے دیکھا ہو یہ لیزرڈ بہت ہی نیاب جانور ہے اور صرف میکسیکو میں ہی پایا جاتا ہے اکثر لوگ اس کریچر کو دے کر یہی کہتے ہیں کہ یہ ایسا سامب ہے جس کے پاؤں نکل آئے ہیں لیکن در حقیقت یہ ایک چپکلی ہے یہ ایک ایسا کریچر ہے جسے بہت ہی کم دیکھا گیا ہے یہ کریچر زیادہ تر انڈرگرون رہنا ہی پسند کرتے ہیں سائنس دان اس کریچر کے مطالق بہت ہی کم جانتے ہیں کیونکہ یہ جانور بہت ہی نیاب ہے اور شاز و ناظر ہی دیکھا گیا ہے اس لیے اس جانور کی تداد کوئی نہیں جانتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس جانور کی کافی نسلیں موجود ہوں لیکن اس کے مطالق کوئی نہیں جانتا ہے نمبر ایک بیرل آئی فش بیرل آئی فش ایک بہت ہی شاندار اور متاثر کن مچھلی ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس مچھلی کو خود ڈیزائن کر کے بنائے گیا ہو کیونکہ یہ مچھلی دیکھنے میں ریل نہیں لگتی یہ مچھلی پیسیفک اوشن میں پائی جاتی ہے یہ مچھلی اپنا زیارہ تر وکر سمندر کی گہرائیوں میں ہی گزارتی ہے جب اس مچھلی کو دریافت کیا گیا تو سائنس دان اس مچھلی کو دے کر بہت ہی حیران ہو گئے اس مچھلی کا جسم ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اس مچھلی کو دے کر ایسا لگتا ہے کہ اس کی چار آنکھیں ہیں لیکن در حقیقل صرف اس کی دو ہی آنکھیں ہوتی ہیں سائنسان اس فش کے متعلق زیادہ نہیں جانتے ہیں سائنٹسٹ اس فش کے متعلق ریسرچ کر رہے ہیں تاکہ وہ اس حیران کو کیریچر کے بارے میں جان سکیں دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی ایسی ہی انفارمیٹی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ